جیسے جیسے بڑے بڑے علماء اٹھتے چلے گئے آدمیوں میں آدھالی بھی ویسے ہی ویسے پھیلتی چلی گئی بڑے لوگ تھے ان کا ایک دب دبا تھا ان کی ایک شوقت تھی اور ان کا ایک رعب تھا جس کی بنیاد پر لوگ ان کے کہے ہوئے کو تسلیم کرتے تھے اور ہمت نہ ہو کی تھی کہ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھا دے اور جب وہ لوگ چلے گئے تو لوگوں میں آدھالیاں پھیل گئے اور لوگوں نے نئے نئے راستے نکالنے شروع کرتے عوام تو عوام ہیں علماء میں بھی آدھال روی آ گئی اور آدھال روی اتنی آ گئی کہ خود تو غلق کرتے ہیں دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ آئیتے ہی کرو آئیتے ہی کرو اب یہ علماء کہتے ہیں ہم مانے کہ علماء حق ہیں علماء سوہی تو ہو سکتے ہیں اب رسول پاک سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے مسئلے میں فرمایا ایک حدیث نہیں کئی حدیثوں میں کئی صحابہ اکرام سے یہ مرنی ہے کہ حضور نے یہ فرما دیا کہ ہم حساب کتاب سے چاند کی گنکی نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم رویت کے اعتبار سے اس کا معاملہ رکھتے ہیں تو فرمایا روزے کی ابتدا چاند کی رویت پر ہو اور روزے کی انتہا اور عید کا منانا کس پر ہو چاند کی رویت سے ہو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسئلے میں صحابہ کے دمانے میں کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مختلف جگہوں پر مختلف جنہوں میں رمضان کی ابتدا اور عید عید وغیرہ ہوتی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں نے پر ہی ترمیدی شریف میں بھی مسلم شریف میں بہقی میں اور حدیث کی کئی کجابوں میں فرماتے ہیں کہ حضرت قرائب کو ام المؤمنین محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کسی کام سے ملک شام بھیجا تو جب قرائب جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباد کے آزاد کردہ غلام ہے جب ملک شام سے واپس آئے تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے تم لوگوں نے کب سے روزہ رکھا کہا کہ ہم لوگوں نے تو جمعے سے روزہ رکھا اچھا ہم لوگوں نے تو چاند نہیں دیکھا تھا اس لئے ہم نے سنیچر سے روزہ رکھا اور ہم اسی اعتبار سے اب اپنے روزے گنیں گے اگر چاند نظر آ گیا انتیس دن پر تو ہم عید کریں گے ورنہ چیز پورے کر کے عید کریں گے تو قریب نے کہا کہ کیا حضرت امیر معابیہ کی رویت پر آپ یعنی ان کے فیصلے رویت پر آپ عمل نہیں کریں گے انہوں نے کہا نہیں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم یہی دیا اب ذرا آپ بتانے روزہ ایک دن میں شروع ہوا ایک طرف امیر معابیہ ایک طرف عبداللہ ابن عباد ایک جمش ملک شام اور ایک مدینہ مروعہ منورہ حجاز دونوں جگہ دونوں جگہیں امیر معابیہ کی خلافت میں چل رہی ہیں ان کی خلافت جیسے جمش میں ہے ویدی مدینہ منورہ میرا ایک خلیفہ کی خلافت میں دو شہر اور دونوں شہروں میں رمضان الگ دن شروع ہو رہا اور عید الگ دن منانے کی کوشش ہو رہی ہے کوئی بھی اس سلسلے میں ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کرتا یہ نہیں کرتے کہ امیر معابیہ غلط اور امیر معابیہ نے یہ کہا ہو کہ عبداللہ ابن عباس غلط بلکہ یہ صحابہ اکرام شریعت کو ہم سب سے زیادہ بہتر مگر اب یہ زمانہ آ گیا کہ نہ ٹیلی فون سے خبر آ جائے یا فیکس آ جائے یا ایمیل مل جائے یا یہ ہو جائے یا وہ ہو جائے سب معتبر میں کہتا ہوں یہ سارے سریعہ ہوئی کیا حضرت قریب سے زیادہ مضبوط ہے قریب جو خبر لے کر آئے تھے اس سے زیادہ مضبوط ہے مگر نہیں جب قریب کو جو ایک فقیر محدد صاحب علم ہے قریب ان کی بات حضرت ابن عباس نے یہ کہہ کر رج کر دی کہ رسول پاک نے ہم کو یہ حکر دیا کہ تم رویت کر رویت رکھو اور رویت پر ختم کر تو اس ایک دن میں ہر چیز کا ہو جانا یہ ایک مزاد جو بنا لیا گیا ہے یہ قانون شرع کے بلکل خلاف ہے یہ قانون تبع پر ہے آدمی نے اپنی طبیعت پر ایک قانون گرد دیا اسی طریقے کے کتنے معاملات میں دیکھتا دیکھتا